موسیقی اس کے اندر ایک اور صندوق موجود ہے جس پر ہندی نقوش ہاتھی دانس کے اوپر بنائے گئے ہیں موسیقی قبر مبارک پر مستطیل شکل میں سنگ مرمر نصب کر دیا گیا ہے جس پر مرسیے کے اشعار کنلا ہیں آپ کی اصل قبر اسی صندوق کے نیچے ہے خدا بند کریم انبیاء اکرام اور اپنے صالحین بندوں کو پسند فرماتا ہے تو اپنے اس ربط کو کرامات کی صورت میں ایام ہی کرتا ہے حضرت عباس کی اصل قبر مبارک تہت زریح مبارک سرداب میں واقع ہے جہاں پانی قبر مبارک کا تواف کرتا رہتا ہے اور اس واقعے کی یاد کفے افسوس شرم و نظامت موجوں کے اتار چہاؤ سے دلاتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی کہ عباس ابن علی اس پانی کو مشتق لینے آئیں اور میں خدمت نہ کر سکا اور حسین کے بچے پیاسے رہ گئے مگر اب میں آپ سے جدہ نہیں ہوں گا اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار رہنے والی قربانی کے صدقے مخلوق خدا کو فیض یاب کرتا رہوں گا اس کرامت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ واقعے کربلا کے بعد یہ شہر دو روزوں کے اطراف میں بسنا شروع ہوا موجودہ سہن روزہ ابباس کے شمالی حصے میں دیوار سے باہر نہرِ القمی موجود تھی اور اسے منطقہِ بغداد کہا جاتا تھا ابباسی دور کے ایک حکمران کے حکم پر قبرِ حسین اور ابباس کو مسمار کر کے اس جگہ پر کاشتکاری کا حکم جاری کیا گیا اور نہرِ القمی سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آثارِ قبر مٹ جائیں مگر ایسا نہ ہو سکا نہرِ القمی ختم ہو گئی اور اس کا کوئی وجود اس وقت سے آج تک باقی نہیں ہے سرداب میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں ایک روزے کے اندر مغربی رواق سے ہے جو بند ہے دوسرا دروازہ سہن کے شمالی حصے پر ہے اور اسی دروازے سے سرداب میں داخلہ ہو سکتا ہے ظاہرین کے کسرتِ حجوم کے باعث ان دونوں دروازوں کو بند رکھا جاتا ہے سرداب میں اترنے کی جگہ کچھی تھی سیڑھیوں پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے سرداب کے راستے تنگ ہیں اور اندرونی راستے مزید تنگ ہوتے جاتے ہیں سیڑھیوں سے اتر کر ہم سیدھے چلتے ہیں اور پھر بائیں مرو کر کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قبر مبارک آ جاتی ہے اس مقام کو ہزار الحیر کہتے ہیں قبر کے اطراف میں حالی میں سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے اور پنجتن کے نام اور حضرت عباس کا نام سونے سے کندہ کیا گیا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور یہی آپ کا مدفن ہے حرم متحر کے نگران عالی حجت الاسلام شیخ مہدی الكربلائی سرزاب کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہوئے کہتے ہیں ان مستوى ومنسوب المياہ الجوفیہ في مركز مدینہ کربلہ هو منسوب مرتفع بحیث انه لو تم حفر موقع في هذه المنطقة فانه ستظهر هذه المياہ على مستوى اربع امتار او خمس امتار تحت سطح الارض ومرقب الفضل العباس كما هو معلوم ایضا هناك مستوى من هذه المياہ قبر متحر کے اطراف پانی موجود رہتا ہے یہ کب سے ہے کہاں سے ہے کیوں ہے یہ راز اللہ ہی جانتا ہے یہ پانی روحانی اور موجزاتی تاثیر کا حامل ہے محبوب بين الناس انه يستشفى بهذا الماء في كثير من الحالات وعلى ما اذكر كمثال لهذه الخاصیه والاثر الذي هو خلاف الاثر الطبيعي لبقية المياہ بهذا الماء في كثير من الحالات وعلى ما اذكر كمثال لهذه الخاصیه والاثر الذي هو خلاف سلام عَلَكِلْ طَعَنَ وَكِلْ طَبْرَرَبْ جِسْمَكْ سلام 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 عَلَكِلْ طَعَنَ العطش العطش يا امال فضر العطش العطش يا كفل الصبر العطش العطش يا ساقي عطاش الطفور سلام سلام اطراف سرداب کی تمام دیواریں اور زمین کچھی ہے اگر پانی کو کسی بند جگہ ایک طویل مدت کے لیے رکھ دیا جائے تو اس میں ایک خاص قسم کی بو اور کسافتیں شامل ہو جاتی ہیں یہ پانی ان تمام کسافتوں سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ ہے یہ پانی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اب الفضل عباس کی قربانی اللہ کی راہ میں مقبول ہوئی اور اس نے اس کرامت کی صورت میں یہ ایک انعام نہ صرف عطا کیا بلکہ اس پانی میں شفا بھی رکھی یہ کرامت ان لوگوں کو جو حضرت عباس کی منزلت سے واقع نہیں پانی کی اس فضیلت سے ان کے مرتبے کو ظاہر کر رہی ہے اور محبانِ آلِ رسول سے عشق رکھنے والوں کے لیے مزید اضافے کا باعث ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا اور ہم ضرور تمہیں خوف خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات میں مبتلا کر کے آزمائش لیں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے رب کی طرف سے بڑی انعایات ہوں گی ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں سلام اللہ علیکی ایوہ العبد الصالح المطيع للہ ولرسوله ولامیر المؤمنین علیه السلام سلاما سلاما على كل زهر دم تفوح على انوار هذه الجراحة السلام عليك يا قمر بني هاشم والله اكبر فسلام الله على تلك الدماء الزاكية وسلام ملائکته المقربین السلام عليك يا دليل التقى والنقاء فالسلام عليك يا ساقی عطاشا كربلا سلام الصالحین وسلام ملائکة تطوف السلام على قمر بني هاشم العباس بن علي بن ابي طالب عليهم السلام نشأ في ظل شجرة مباركة امدت الاسلام بمقومات العزة والمنعة والشرف العظیم يا اخی این انت عن فاطمة بنت حزام الكلابی سلام على بطل السلام